احادیس مبارکہ کے روشنی میں شب براد کی کیا امیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت چیت ہے؟ شب براد کا روضہ رکھا جاتا ہے اس کی صحیح احسیت کیا ہے؟ شب کا روضہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں آپ نے شب براد کا روضہ کیسے لکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا شب براد جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کوئی استقاعت کو بخشتا ہے براد اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رسوگاری عطا فرماتا ہے اس کے زمن میں جو صحیح احادیث صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیئے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کا کی باری تھی کہ میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود تو مجھے تشویش ہوئی تحقان ہے تو میں گھونتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا بارال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقی میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استقفال کر رہے ہیں اللہ سے اور تمام جو بھی وہاں پر بردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت بھی دعا کر رہے ہیں بس یہ صاحبیت ہے باقی اب اس میں جو ہے ہندووں سے ہم نے مانگ لی دیوالی دیوالی تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جرائی جا رہی ہیں تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں جیسے ہی نے ملاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی یا شیعوں کے تازیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں یہ چیزیں نہیں البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت عالی ہے چلیئے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا اس رات کو آپ کو کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جلت البقی میں تو اگر آپ بھی کھڑیں نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے بہت اچھی بات اس میں تو کوئی حریف کی بات ہے ہی نہیں لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح بنانا پٹا کے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا یہ بھارت سے ہی نہیں روزہ بھی چونکہ پندرمی شب ہوتی ہے پندرمہ دن ہوتا ہے کر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے تو اگر آپ یہ نہیں کر کے روزہ رکھ لیں تو کیا کہنے ہیں نور و لالہ نور ہے اور روزہ کسی وقت میں روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ فکول فرمائے